مام المہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ زمین ظلم اور زیادتی اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم اور زیادتی سے پھر چکی ہوگی بہت جلد دنیا کے اندر عجیب بہری فاقیات ہونے والی ہم بزنی آدمی سے سکتے ہیں ہمیں کتی دور سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہماری زمانے میں تو کچھ نہیں ہم سب سوچیں کیا زمین ظلم اور زیادتی سے بھرنے ہی چکی موسیقی 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 صلاحہ موسیقی 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 جروسلم موسیقی موسیقی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی آپ کو یہ ظلم سے زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان جمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنے اس گریبان میں جھانکیے کہ آپ کے بھائی صدام حسین کو سریام فاؤسی پر لٹکایا گیا کوئی اف کرنے والا نہیں تھا اگر یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کا ایک لیڈر وہ آپ کا ہی بھائی تھا جیسا بھی تھا گٹر سے نکال کر مارا گیا اور غالبن حضرت مہدی ان کی بلادت ہو چکی وہ لوگ تھے کہ جنیا میں سپر پاور مانے جاتے تھے ہم وہ لوگ تھے کہ سائنس ہماری تھی کیمیا ہمارا تھا ٹیکنالوجی ہماری تھی ہم وہ لوگ تھے کہ جانوروں کو گھوڑوں کو بھی اگر سمندر میں اتار دیتے تھے تو اللہ تعالی ہماری لاج رکھ لیتا تھا گھوڑے ڈوپتے نہیں تھے میرے بھائیوں میرے پاس مطلب وہ ازان دینے والی بات ہے کہ وہ معزن ازان دیتا ہے نا وہ کبھی کئی ایک دو بندے آتے ہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکلا اور روٹی کپڑا مکام سے اور میری جوب میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے سب کوئی ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے نہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالی تو صحابہ نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال امت کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں علامات سغرہ مکمل ہو چکی ہیں اور اس امت کو جو وقت دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ وقت بلکل مکمل ہونے کو ہے اب اس امت کا بلکل اخیر کا وقت ہے اور اخیر کا وقت ہے تو ہم جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہہ چکے ہیں کتنے سکولرز کہہ چکے ہیں کہ امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں تو بھئی ڈھونڈے گا کون ان کو کہ ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں واقعہ ہوگا فساد ہوگا تو پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے بھئی وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میرا اور آپ کا دل کیوں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہم ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہوں اور غالبن حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے اس اتنے سے ڈرو اس عذاب سے ڈرو اللہ کے کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ سب پر آئے گا پھر کیا کریں اٹھیں اٹھیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دوسرے کو جگائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے اور یہ آنکھیں اللہ سے مانگئے کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکلا اور روٹی کپڑا مکان سے اور میری جوب میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی